السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہے اٹھائیس اگست دوہزار اکیس اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں جو نئی کیسے سامنے آئے ہیں وہ ہے چار ہزار اکسو اکانوے اور جو ڈیت سمی ہیں بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے وہ اکسو بیس ہیں پاکستان میں پوزیٹیویٹی کی ریشو اس وقت سکس پائنٹ ایٹھری پرسنٹ ہے لیکن یہی ریشو کراچی میں گیارہ فیصد ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جنہوں نے موڈرنا یا تو ویکسین لگوائی ہے یا ان کو ابھی اویلیبل ہے کیونکہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت مسینجر آرنے کی ٹکنالوجی پر بننے والی دونوں ویکسینز فائزر اور موڈرنا بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو میسر ہیں اور بڑے شہروں کے جتنے بھی ویکسینیشن سینٹرز ہیں بڑے تو وہاں پہ فائزر بھی لوگوں کو لگ رہی ہے اور موڈرنا بھی لگ رہی ہے کیونکہ پرسوں ہی پاکستان میں سنتیس لاکھ جو فائزر کی نئی مزید ڈوزز ہیں وہ بھی لائی گئی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیلٹا ویرینٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ آپ دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں ڈیلٹا ویرینٹ بہت زیادہ ہیں یعنی سب سے زیادہ ہیں اس وقت جو ویرینٹ موجود ہے وہ ڈیلٹا ویرینٹ ہے تو بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا فائزر کی جو افادیت ہے یا جو وہ فائدہ دے سکتی ہے ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف وہ سب سے زیادہ ہیں ایک سٹیڈی آئی ہے امریکہ میں اس سے پہلے یہی سوچا جاتا تھا کہ جو فائزر ہے وہ ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف سب سے زیادہ کام کرتی ہے لیکن اس سٹیڈی آنے کے بعد اب وہاں پہ لوگ جب جاتے ہیں وہاں پہ فارمسیز پہ یا ہاسپٹل میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اگر ممکن ہے تو موڈرنا لگائی جائے فائزر کے اوپر وہ ترجیح دیتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے کم از کم آٹھ لاکھ زیادہ ڈوزز فائزر کی لگی ہوئی امریکہ میں دوسرے نمبر پہ موڈرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ جانسن این جانسن ہے اب یہ جو سٹیڈی ہے اس کے آنے کے بعد کیونکہ یہ میڈ آرکائیو ایک بڑا بہت اہم جریدہ ہے میڈیکل کا پوری دنیا میں تو یہ جب اس میں شائع ہوئی تو اس کی شائع ہونے کے بعد میڈیا میں بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی خاص طور پر ویسٹرن میڈیا میں جس کے بعد اب لوگ ترجیح دے رہے ہیں کہ موڈرنا لگوانے میں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو ڈیلٹا ویرینٹ ہر ملک میں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اب وہ موڈرنا کو ترجیح دے رہے ہیں پہلے تو دو فرق سمجھ لیں کہ موڈرنا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایم آر این اے وان ٹو سیون تھری یہ اس کا نام ہے جبکہ جو فائزر کی ویکسین ہے اس کا جو نام ہے پہلے کا ابھی تو ظاہر ہے وہ جب فل اپروول کے بعد اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے لیکن فائزر کی جو ویکسین ہے فائزر این بائیو ٹینک جو کمپنی ہے اس کی ویکسین جو ہے اس کا نام ہے بی این ٹی وان سکسٹی ٹو بی ٹو اب یہ دونوں مسینجر آر این اے کی ویکسین ہیں لیکن دو بنیادی فرق ہیں جن کی وجہ سے اب یہ اتنی بڑی فرق جو ہے ڈیلٹا ویرینٹ کے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں ایک تو یہ فرق ہے کہ جو موڈرنا ہے وہ دوسری ڈوز لگتی ہے اٹھائیس دن کے بعد جبکہ فائزر کی دوسری ڈوز لگتی ہے اکیس دن کے بعد اور ابھی تک کی جو جتنے بھی لوگوں کو ویکسینز لگتی رہی ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر پہلی اور دوسری ڈوز کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو زیادہ دنوں کا گیپ ہو تو اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن دوسرا اور سب سے اہم جو کردار ادا کیا ہے اسٹیڈی کے ریزلٹ کے لیے اس میں یہ کہ موڈرنا میں جو مسینجر آرنے کی تعداد ہے کوانٹی ہے یا جو میٹیریل ڈالا جاتا ہے وہ فائزر سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے جب موڈرنا ویکسین لگائی جاتی ہے لوگوں کو تو ایمیون سسٹم بہتر طریقے سے اس کا ریسپونڈ کرتا ہے اس کے مقابل اس کی یعنی ویکسین لگنے کے بعد وہ انٹی باڈیز بناتا ہے جبکہ فائزر کے اندر جو مسینجر آرنے جو بارہ سے چوبیس گھنٹے کے بعد جسم سے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس کی جو مقدار ہے وہ موڈرنا کی ویکسین کی نسبت سے کم ہے جس نے بہت بڑا فرق ڈالا ہے یہ سٹیڈی کی گئی تھی امریکہ میں ایک میو کلینک ہیلتھ سسٹم ہے میو کلینک بہت مشہور ہے جو دنیا میں میڈیکل کی ریسرچ کرتے رہتے ہیں تو یہ امریکہ کے بہترین جو میڈیکل کے ادارے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے اس نے امریکہ کی پانچ ریاستے جو ہیں اس میں یہ سٹیڈی کی اور یہ جو جنوری سے لے کے جولائی تک کیونکہ یہ ہی وہ ٹائم تھا جس کے ابتدا میں الفا ویرینٹ زیادہ تھا جس کو ہم یوکے ویرینٹ بھی کہتے ہیں کینٹ ویرینٹ بھی کہتے ہیں یا بی ڈوٹ ون ڈوٹ ون ڈوٹ سیون بھی کہتے ہیں اور جون جولائی میں وہاں پہ ڈیلٹا ویرینٹ بہت زیادہ تھا جس کو ہم انڈین ویرینٹ بھی کہتے ہیں یا بی ڈوٹ ون ڈوٹ سکس ون سیون ڈوٹ ٹو بھی کہتے ہیں یہ سٹیڈی کی گئی وہاں پہ امریکہ کی پانچ ریاستوں میں اس میں شامل تھی فلوریڈا اس میں منیسوٹا اس میں ویسکونسن اس میں ایریزونا اور یہ جو پانچ ریاستیں تھی کہ جن کے اندر یہ اور آئیوہ ایک اور ان کی ریاست ہے تو یہ پانچ وہ ریاستیں تھی جہاں پہ یہ سٹیڈی کی گئی آپ ان میں سے مثال لیں کہ جیسے منیسوٹا ہے وہاں پہ دو گروپے میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا کچھ وہ تھے جن کو ویکسینیٹڈ تھے اور جو انویکسینیٹڈ یعنی دو گروپ جن کو ویکسین لگی تھی اور جن کو نہیں لگی تھی ان میں سے ہر ایک میں تقریباً جو تعداد بنتی ہے وہ پچیس ہزار پانچ سو نواسی تھی یہ دونوں گروپس میں اور وہاں پہ یہ منیسوٹا کی خاص بات یہ ہے کہ مئے میں آپ دیکھیں کہ مئے میں وہاں پہ الفا ویرینٹ تقریباً پچاسی فیصد تھا لیکن جولائی آتے آتے وہاں پہ صرف تیرہ فیصد رہ گیا ہے الفا ویرینٹ جبکہ اس کے مقابلے میں جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے وہ مئے میں پوائنٹ تھری پرسنٹ تھا اور جب یہ انڈ ہوتا ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ کیسز جولائی میں وہاں پہ ڈیلٹا ویرینٹ کے تھے تو یہ ایک بہترین جگہ بن گئی کہ جہاں پہ وہ سٹیڈی کر سکتے تھے کہ یہ جو دونوں ویکسین ہیں مسینجر آرہے نے کی کیونکہ امریکہ میں تین ہی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ویکسین سب سے زیادہ لگتی ہیں اس میں ایلفا ویرینٹ کے خلاف یعنی ڈیلٹا آنے سے پہلے کی افادیت ایسے تھی کہ جو موڈرنا کی ویکسین ہے ایم آر این اے وان ٹو سیونٹی سیونٹری تو یہ چھاسی فیصد لوگوں کو انفیکشن سے بچا رہی تھی اس کے مقابلے میں جو فائزر کی ویکسین ہے وہ سیونٹی سکس یعنی چھتر فیصد لوگوں کو انفیکشن سے بچانے کا مطلب ہے کہ ان کو ہلکی علامات یا پی سی آر پاؤزٹیو آنا جبکہ جو ہوسپٹلائزیشن ہے یعنی جو سویریٹی ہے اگر بیماری کی شدت سے بچانے کا جو کام ہے تو ایلفا ویرینٹ کے خلاف ایک آنویں اشاریہ چھ فیصد جو ہے موڈرنا کی ویکسین کر رہی تھی اور پچاسی فیصد جو ہے وہ فائزر کی ویکسین کر رہی تھی لیکن جولائی میں جب وہاں پہ ڈیلٹا ویرینٹ آ گیا تو یہ ریشو تبدیل ہوئی جو موڈرنا کی ویکسین ہے اس کی افادیت کم ہو کے چھہتر فیصد پہ آ گئی اور جو فائزر کی ویکسین ہے ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف اس کی افادیت کم ہو کے بتالیس فیصد پہ آ گئی یہ ایک بڑا اہم یہ ہے وہ پوائنٹ کی جس کے بعد یہ ثابت ہوا وہاں پہ کہ جو ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف ہے مسینجر آرینے کی یہ جو ٹیکنالوجی پہ بننے والی دو ویکسینز ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو آویلیبل ہیں اور لگ رہی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے اس کے خلاف موڈرنا کہیں بہتر پرفارم کرتی ہے بنسبت فائزر کے اسی طرح سے یہ جو ٹوٹل جیسے میں نے پانچ یہ ریاستوں کے نام لیے ہیں آپ کو تو ان پانچ ریاستوں کا جب ڈیٹا دکھا گیا کیونکہ یہی وہ وقت تھا کہ جب الفا تبدیل ہو کے یعنی الفا کی جگہ پہ ڈیلٹا آ گیا ہوتا یہی ہے کہ جب ایک ویرینٹ ڈومینٹ ہو جائے یا ہر طرف پھیل جائے تو وہ دوسرے ویرینٹ کو ایک سائیڈ پہ کر دیتا ہے یہ ہم دیکھتے بھی رہے ہیں تو جو پانچ ریاستے تھی اس میں یہ دکھا گیا کہ جو موڈرنا کی ویکسین ہے وہ ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف دو گناہ زیادہ حفاظت دیتی ہے یعنی کسی کو فلی ویکسینیٹڈ ہے اور اس کے باوجود ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے تو اس کے چانسز دو گناہ کم ہیں اگر جن کو موڈرنا لگی ہو لیکن اس کے مقابلے میں جن کو فائزر لگی تھی وہ دو گناہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو بریک تھرو کی انفیکشنز ہو جائیں اور اسی طرح سے انہوں نے جو اپنی ایک اور ریاست کا بڑا ذکر کیا کہ فلوریڈا جو ان کے ساؤتھ میں واقع ہے کہ جہاں پہ جولائی میں بہت زیادہ انفیکشنز تھی وہاں پہ اس سے پہلے اتنی زیادہ انفیکشنز نہیں تھی تو وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو تو موڈرنا لگی تھی تو ان میں سکسٹی پرسنٹ چانسز کم تھے بریک تھرو انفیکشنز کے یعنی ویکسینیشن کے باوجود انفیکشن کے لیکن جن کو فائزر کی لگی ہوئی تھی جس کو ہم اب کومرنٹی کہتے ہیں تو یہ اس نام سے فلی اپروول ہوئی ہے ایف ڈی اے کی طرف سے تو ان کو سکسٹی پرسنٹ زیادہ چانسز تھے بریک تھرو انفیکشنز کے تو جب یہ سٹیڈی ریلیز ہوئی تو اس کے بعد جو امریکنز ہیں زیادہ تر وہ پریفر کر رہے ہیں موڈرنا کو اور اس کی میں وجہ بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر یہ اور اس سے پہلے میں نے جب نوو ویکس پہ بنائی تھی یہ ویڈیو اور اس کے نوو ویکس کے علاوہ خصوصی طور پہ جرمنی کے کمپنی تھی کہ جس کی ویکسین جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر سکی تھی حالانکہ وہ مسینجر آرینے کی تھی اس میں بھی کیا تھا کہ جب قوانٹی مسینجر آرینے کی کم ڈلتی ہے تو کم رسپانس آتا ہے لیکن زیادہ ڈلتی ہے تو زیادہ بہتر رسپانس آتا ہے اور یہ ہی ہوا ہے اس کیس میں بھی کہ موڈرنا کے خلاف جب زیادہ سے زیادہ انٹی باڈیز بنی ہے تو میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ زیادہ انٹی باڈیز ہوں گی تو افینیٹی میچوریشن زیادہ ہوں گی جب افینیٹی میچوریشن زیادہ ہوں گی تو اس وقت کے سامنے آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کے خلاف اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمیں کوئی ہنڈر پرسنٹ کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں آویلیبل ہے لیکن چانسز یہی ہیں کہ یہاں سب سے زیادہ جو ڈومینٹ ویڈیوز ہے جو سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ ڈیلٹا ویڈیوز ہے کیونکہ جینوم سیکونسنگ پاکستان میں اس حد تک کم ہے کہ صرف اس ایک وجہ سے برطانیہ نے پاکستان کو دوبارہ سے ریڈ لیس میں ڈال دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ جینوم سیکونسنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر کرتا ہے تو پاکستان میں بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہیں یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پاکستان سے لوگ آتے ہیں برطانیہ میں اور جب ہم ان کا جینوم سیکونسنگ کرتے ہیں تو ہمیں نئے نئے ویڈیوز مل رہے ہیں لیکن پاکستان اس طرف دھیان نہیں دے رہا اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی پولیٹیکل ریزن ہے جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی اپنے چھوٹے چینل کے لیے اس پہ میں نے ڈیٹیل میں اس چیز کا ذکر کیا تھا اگر آپ میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہو ایک تو یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کو ابھی بھی کیوں ریڈ لسٹ میں رکھایا برطانیہ نے یہ جاننے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ بچے زیادہ محفوظ کیوں ہیں کرونا وائرس کے خلاف کیا ایک سائنٹیفک ریزن ہے ان دونوں کے لیے جو میرا ایک چھوٹا چینل ہے ڈاکٹر افزل کارڈیالوجی افیشل اگر آپ چاہیں تو اس کو وزٹ کر لیں وہاں پہ یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے کل میں نے اس پہ یہ ویڈیو لگائی تھی یہ ہے آج کی اپ ڈیٹ مزید کوئی اپ ڈیٹ ہوئی تو میں آپ دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے فیملی کو اور قسم کے برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں